بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج ہم دوبارہ بات کریں گے وولف کے اوپر ٹی ایف ایم کے اوپر کے وہ کہاوت سو چوبے کھا سو چوبے کھا کے بلی حج کو چلی لیکن یہاں پہ عوام کے ساتھ چکر کرنے والے اب کعبہ کے چکر کاٹ رہے ہیں لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو جانزیب عالم ہیں وولف کے ایٹی ایف ایم کے جو دعویٰ کرتے ہیں ان کے ستائیس فیزیکل پروجیکٹ ہیں میں یہ دعویٰ کرتا ہوں ان کا ایک سنگل بھی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے اس کے ساتھ ان کے جو فرنٹ مین ہیں جن میں کہیں ایک پارٹی بوائی کا میں نے ذکر کیا تھا ایک پارٹی بوائی بھی ان کا فرنٹ مین ہے اور وہ پارٹی بوائی بھی آج کل بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کمنٹس کر رہے ہیں مختلف آئی ڈیس کے ساتھ لیکن پارٹی بوائی کی صلیت ہم آپ کو بتائیں گے کہ بیسیکلی پارٹی بوائی کیا کردار ادا کر رہے ہیں کس طرح کا بریج کا کردار ادا کر رہے ہیں سپیشلی پختون برادری کو لوٹنے کے لیے پھر اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ وولفورٹ ٹی ایف ایم کے جو مالک ہیں جنزیب عالم ان کے خلاف ایف ای اے سائبر کرائم سیل اور انٹی کرپشن سرکل راول پنڈی میں درخواستیں دے دی گئی ہیں وہ درخواست گزار کون ہیں ان کی تمام ڈیٹیل میں آپ کو آگے جل کے بتاؤں گا لیکن پہلے بات کرتے ہیں عمرہ پیکج کی ناظرین جنزیب عالم جس کے چہرے پہ سنت رسول بہت خوبصورت لکھتی ہے لیکن اب ایک عوام کو ایک سادہ لو انسان کو کیا پتا کہ یہ سنت رسول رکھ کے اس کے پیچھے ایک شیطان صفت بندہ ہے کہ جو عوام کو لوٹنے کے لیے پاکستان میں آیا ہے میں یہ بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں اور میں اوپن چیلنج کرتا ہوں میں نے جنزیب عالم کو ان سے رابطہ بھی کیا کہ آپ اپنا موقف دیں تو انہیں نے مجھے دوبارہ سے ایک لالش دیا وہ میں ساری باتیں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا لالش دیا کون بریج کا کردار ادا کرنا چاہ رہا ہے لیکن کسی بھی صورت پاکستانی عوام کو اس جیسے نوصر باز جو پاکستان میں آکے لوٹتے ہیں ان کو لوٹنے نہیں دوں گا کیونکہ اگر ایف آئیے سائبر کرائم سیل اور انٹی کرپشن سرکل میں اپلیکیشن جو فائل کی گیا ہے اس پہ کوئی کاروائی نہ ہوئی تو میں خود اپلیکنٹ بن جاؤں گا میں ایف آئیے سائبر کرائم سیل میں بھی جنزیب عالم کے خلاف درخواست دوں گا انٹی کرپشن سرکل میں بھی کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ نیب جو ہے وہ پچاس کروڑ سے زائد کے فراڑ پر کاروائی کرتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ یہ اربور پہ فراڑ کر دے پچاس کروڑ پہ کر لے تو اس سے پہلے ایک دو دن میں دیکھوں گا اگر جنزیب عالم کو کیونکہ ایف آئیے حکام سے میری بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا جی ہم ضرور جنزیب عالم کو نوٹس سرف کریں گے تاں کہ وہ اپیر ہوں اور اپنی صفائی میں جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں اس کے علاوہ انڈی کرپشن سرکل حکام سے میری بات ہوئی راولپنڈی میں ان کا آفیس ہے تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جنزیب عالم کیونکہ جنزیب عالم کے پاس دو نمبر ہیں ان دونوں نمبر پہ نوٹس سرف کیے جائیں گے ان کا جو آفیس ہے ڈی ایچ اے کے پاس وہاں پہ بھی نوٹس سرف کروائے جائیں گے تاکہ جنزیب عالم اپیر رہو اور بتا سکے کہ وہ پونزی سکیم چلا رہے ہیں عوام کو دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ جس طرح آٹھ ہزار ڈالر پر عمرہ کرایا جا رہا ہے آٹھ ہزار ڈالر کا مطلب ہے بارہ لاکھ رپیہ اور ایک محتاط اندازے کے مطابق جنزیب عالم اس ایک عمرہ پیکج میں کم و بیش چھے سے سات لاکھ رپیہ کھا رہا ہے ہڑپ کر رہا ہے کیونکہ آپ کسی بھی ٹریول ایجنٹ کے پاس چلے جائیں ایک ہفتے کے عمرے پیکج کی ڈھیل آپ ان سے لے تو وہ ٹکٹ سبیت آن جانا آپ کا تقریباً دو ڈھائی لاکھ روپے میں وہ آپ کو پیکجز دیتے ہیں آپ ڈیٹ دو لاکھ روپے اوپر لگا لے پھر بھی چار ساڑھی چار لاکھ روپے بنتا ہے لیکن جنزیب عالم اللہ معاف کرے بیت اللہ کے نام پر عوام سے فراد کر رہا ہے کیونکہ جنزیب عالم ایک بہت بڑا لالچی شخص ہے اس کی لالچ کی داستانے میں آپ کو وائس نوٹ سناؤں گا کچھ ایسے وائس نوٹ مجھے کراچی کی کچھ لوگوں نے بھیجی ہیں وہ جب آپ وائس نوٹ سنیں گے تو وہ جنزیب عالم کو کس نام سے یاد کر رہے ہیں آپ خود سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے کہ ایسا بڑا نوصر بات کہ جو کراچی میں فراد کر کے آپ کراچی جاتا ہے تو کراچی میں کیا کرتا ہے پھر میں آپ کو جنزیب عالم کے والد محترم کے مطلق بھی بتاؤں گا کہ وہ کراچی میں کیا کرتے ہیں کیونکہ ہم نے کمپنی کے اوپر یہ ویب سائٹ کے اوپر ہم نے دن رات ایک کر کے ڈاکومنٹ سے کٹھے کیے کچھ چیزیں ہمیں ہاتھ لگی میں پہلے بھی آپ کو کہتا تھا کہ میں اس طرح پروگرام نہیں کروں گا جب تک ایتھینٹک چیز میرے ہاتھ نہیں لگے گی پھر آپ یہ جو آٹھ ہزار ڈالر کا عمرہ پیکج ہے اس حوالے سے بھی ایف ای اے انصدادے انسانی سمگلنگ سیل جس کو اے ایچ ٹی سی کہا جاتا ہے وہاں پہ بھی درخواست ایک دائر کی گئی ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس نہ تو کوئی لیسنس ہے وہ صرف عمرہ پیکی لوگوں کو بتا کے آٹھ ہزار ڈالر پر عمرے کروا رہے ہیں لوگوں کو اور پانچ چھ لاک سات لاکھ رپیہ ہڑپ کر رہے ہیں اس حوالے سے اے ایچ ٹی سی میں جو ابلیکیشن دی گئی ہے انٹی ہومن ٹریفٹنگ سیل اس کو کہتے ہیں ایف ای اے کا یہ ایک سرکل ہے وہاں پہ بھی یہ درخواست دی گئی ہے لیکن ایف ای اے سائبر کرائم سیل نے ان کی جو ویب سائٹ تھی جو بھی ان کے فیس بک آئی ڈی تھی دیگر جو چیزیں تھی ویٹس ایپ گروپس تھی ان تک انہوں نے رسائی حاصل کر لیا اور آپ معلوم ہوگا کہ انقریب جہنزیب عالم کے خلاف ایف ای سائبر کرائم سیل میں یا انٹی کرپشن سرکل میں ایک مقدمہ درج ہوگا کیونکہ مجھے یہی لگتا ہے کہ جہنزیب عالم بظاہر ہر کسی کو خرید لیتا ہے لیکن اس کی خریداری کی دکان انشاءاللہ ان قریب بند ہونے لگی ہے یہ جو نوسرباز لوگوں کے پیسے پر عمرے کر رہے ہیں تو اسی لیے میں نے ایک لائن لکھی کہ لوگوں کو چکر دے کر اب بیت اللہ کے چکر کاٹے جا رہے ہیں کیا اس کا سواب ملے گا کیا جن غریبوں نے آپ کے پاس انویسمنٹ کی ہے آپ ان کو ریفنڈ کریں گے آپ ان کو ویڈرال دیں گے میرا یہ دعویٰ ہے تین سے چار منے یا دو منے کے اندر در جہنزیب عالم اس ملک سے فرار ہو جائے گا کیونکہ وہ آلریڈی کراچی سے رپوش ہے اگر آپ کے پاس کراچی کے تھانوں کا نمبر ہے تو آپ جہنزیب عالم کی تصویر وہاں پہ بیجیں تو آپ کو وہ بتائیں گے کہ جہنزیب عالم کے کراچی میں کتنے مقدمات درج ہیں اور نوسربازی کے مقدمات ہیں یہ نہیں کی لڑائی جگڑا قتل کا مقدمہ صرف نوسربازی کرتا ہے اور یہ صرف آپ نے آپ کو بچانے کے لیے اس نے سنت رسول رکھی ہے اور اس کا پرچار کرتے ہوئے لیکن اس کے پیچھے جو شیطان ہے اس کو آپ نہیں پہنچ پا رہے کیونکہ جب بھی آپ اس سے ملیں گے تو یہ آپ سے اتنی اچھی باتیں کرے گا آپ کو ایسے ششیں مطارے گا کہ آپ کہیں گے یار یہ تو بندہ اس ملک کے لیے کچھ کرنے کے لیے ہے لیکن یہ بندہ صرف اپنی جیبیں بھرنے کے لیے آیا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزبان طاہر انسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ